السلام علیکم آج تھا عید کا دن اور یہ دیکھیں اب ہی آپ کو میں دکھاتی ہوں لوگ یہ ہم نے چھپائی اور یہ ہم نے بتا دی لیکن چونکہ میں پہلے ہی تیار تھی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے میں میں یہاں پہ ہم نے لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دی اور ہم لے کے بیٹھ گئے فون اور اس کے بعد ہم اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے پرشی ہو چکی تھی تیار لیکن وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کو یہ اڈریس نہیں پہننا تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے جو وہ ویڈیو میں نہیں بتا رہی تھی لیکن وہ بہت پریشان تھی اور پھر اس نے اپنا جوڑا چینج کیا اور بینگلز پہننے کا موقع آیا اور پھر وہ ایک ٹوٹ گئی اور یہ دیکھو ایک ہاتھ میں تو ہم نے پہن لی بہت مشکل سے بڑی پاور لگا کے بہت کچھ کر کے لیکن دوسرے ہاتھ پہ ہم نے چوٹ لگا دی تو پھر ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں چوٹ بہت شدید لگی تھی اور ہم بہت رو رہے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے مسکرانے کی کوشش کی اور ہم پھر مسکر آئے اور اس کے بعد ہم نے دیا سٹائل اور ہم نے لی پھیریاں اور یہ دیکھیں دنڈن ہم کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ چکر پہ چکر ہم کھا رہے ہیں اور چوڑیاں دیکھیں ہماری کتنی خوبصورت ہے ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور چکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھاتے ہی جا رہے ہیں چوڑیاں دکھاتے ہی جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نکل آئے پھر جانے کے لیے ممہ کے گھر اور ہم راستے میں ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم چل پڑے ہیں اللہ خیر کرے جی خیر خریت سے پہنچے یہ دیکھیں پہنچے تو ننہ منہ چننہ اور منہ دونوں تشریف لے آئے اور بہت پیارے لگ رہے تھے لیکن وہ ہم سے مل نہیں رہے تھے اور انہوں نے اپنی کھڑ میں گھسنے کی کوشش کی نہ وہ سلام کر رہے تھے نہ دعا کر رہے تھے اور اپنی اپنی کھڑوں میں گھس رہے تھے یہ دیکھیں سارے یہاں پہ تیار بیٹھے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اور یہ لمبی ڈسکشن کچھ ہو رہی ہے اور بہت سی قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے جانے کے لیے نکلنے لگے تو بارش شدید شروع ہو گئی اور اس کے بعد جانے کا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے ہوا کینسل تاکہ بارش تھوڑی سی رکے تو ہم جائیں کیونکہ ہم نے جا رہا تھا اوپن ائر اور یہاں پہ بارش جب ختم ہوئی ختم نہیں ہوئی تھی تھوڑی ہلکی ہوئی تو پھر ہم نکلے نکل کے ہم لوگ چل پڑے چل پڑے چل پڑے چل پڑے اور یہاں پہ ہم پہنچ بھی گئے پہنچے اور اس کے بعد من نے اپنی ایس یوشل اپنی لڑائیاں اور شروع کر دی گیا یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا شہنشاہ پہ ہم پہنچے میں پرشی نے لے لیا جی اپنا پیزا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا پیزا اور برگر کے بغیر یہ لوگ کہیں نہیں چلتے کھانا ان کا حضم ہی نہیں ہوتا اب ہم پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں چڑھ رہے ہیں سیڑھی ہیں چڑھتے جا رہے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں موسم بہت خوبصورت تھا تو ہم نے کہا کہ چلو جی چھت پر بیٹھتے ہیں ٹاپ روپ پہ بیٹھے آرڈر دیا کھانا آنے والا تھا وہ ہو چکا ہے اور ابھی یہ پیزا کے ساتھ انصاف ختم ہونے والا تھا کہ کھانا آ گیا اور یہ دیکھیں جی نان تھے بڑے سا بڑے دست شنواری تھی واپس پہنچے اور یہ دیکھیں جی واپسی پہ پریشے راستے میں سوتے ہوئے آئیں اور یہ ہم آتے ساتھ گر پڑے ہیں